ہمارا پاروائیمان خجد خدا اسی پاروائیمان کے باپ دلیں ہمارا اکیابیمان حضرت نہیں ہوا حضرت اس کے لئے امام کے سبلہ حسین میں رکھیے گا کبھی بھی مومن خجد خدا شروع گواہ ماندہ ہی لگو گواہ کلم کرتا ہے نہیں اب کیا روی امام مزمولہ کیا کہا نحنو خجد اللہ علی الخلف یاد رکھو لوگو ہم اللہ کی مخلوق بر اللہ کی خجد ہے ہم اللہ کی مخلوق بر اللہ کی خجد ہے لیکن مولا یہی پر رکھ نہیں گئے آگے برکت برمایا کیا برمایا لوگو یاد رکھنا ہم مخلوق خدا بر اللہ کی خجد ہے رفاہ دے مدھو رفاہ دے مدھو لیکن یاد لکھنا بادمہ ہم پر خدا کی خجد ہے سمارے بسکر بادمہ ہم پر خدا کی خجد ہے بادمہ بند رسول سمان خجد ہے خدا بر خجد اگر بادمہ بکھولے مصور اگر بادمہ تمام خجد ہے خدا بر خجد ہے تو آپ کسی بھی زمانے کی کسی بھی مدھو پر اگر کوئی بادمہ شے بادمہ کرنا ہوا دکھائیں گے کوئی سمجھ چاہیے گا مرکان تو ہو سکتا ہے مرکان نہیں ہو سکتا مرکان سلام اللہ علیہ وسلم 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 رسول کی ادار کولی لامر کی اللہ اللہ رکھا جانتے ہیں رسول کی تک جانتے ہیں کولی لامر کون ہے یہ کولی لامر ہے کون اب دکھے زیادہ جو اپنے آن یہ آپ اٹھے نا یہ نا زیادہ دکھے پاکنی روازی صاحب نے کیا رہا ہے یہ کولی لامر کچھتے ہیں یہ تو نہیں نہیں یہ آپ سے پہنچہ پہنچہ یہ کولی لامر کون ہے تو آپ پس کے ہمیں دل کی بات نہیں سلو باتا بھئی آپ کے ساتھ رہے ہیں ہمیں معصومی لیکن اللہ صلوات پڑھے آپ اللہ 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 علیہ وسلم اللہ فائدہ سوال دیکھا آپ نے نہیں کہتا یہ کہ رسول امام ہے یا امام نہیں سباناللہ لیکن ایسا انہوں نے کہہ دیا ہے اور کچھ دینا چاہ رہا ہے مجھے سلامت ملے آپ کو نامی 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 رہا ہے امام ہاں کیوں؟ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ دلقت آئی گی وہ دلقت کیا ہے؟ دلقت کیا ہے؟ اگر آپ نے کہہ کہ امام نہیں ہے یہ رسول امام یہ دلقت کیا ہے؟ یہ ایک لاکھ انہوں نے امام بنایا ہے ہم کہہ رہے ہیں سب سے بلے رہے سردار انبیاء سیدال انبیاء ہمارے آخری نبی ہیں لیکن افل یہ کہتی کہ اگر یہ امام نہیں ہے تو ان کے بعد ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نمیان نبی انبیاء میں سب سے اوزر عبراہی میں خلید ہو اور اللہ نے انہوں نے امام بنایا ہے اور جب امام بنایا ہے تو ایک اولا خلید خدا کے پاس رہے وہ زیادہ ہے جب زیادہ ہے تو انہیں سیدال انبیاء ہونا چاہیے ہیں خمACH ہی Gurajah نسن دلنا اللہ boyfriend ہم رہا ہے وہ باد کہ ہر اسلام امام ہیں اگر امام ہیں امام ہے امامت کے لیے شرط کیا ہے ہاں امامت مارہش repl하 موسیقا 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 برودگار میری زروری اولاد میں بھی نبی اچھا رسول بھی بنا دیا جب رسول بنایا تو دائیو بری آیت اقرآن محید میں ایسی کہ جناب اللہ اقرآن نے کہا برودگار میری زروری اکنی سے نہیں کہا خلیل بھی بنا دیا نبی بنایا زروریت کے بارے کا کوئی سوال نہیں رسول بنایا خلیل بنایا خلیل بنایا لیکن جیسے ہی تمام ہو دے دینے کے بعد اللہ نے کہا سوال خلیل بلایا خلیل بلایا خلیل ا chega اللہ نے نبی بنایا کرتا آپ نے نہیں کہا رسول میں بنایا جا کہ اجازت کو ہی خلیل بنایا یہ کیا جہزی کہا کہ میں نے ایمان بنایا فوراں اللہ نے ضروریت میں سے نبی بنایا تو نہیں کہا رسول میں بنایا تو نہیں کہا امام بنایا بڑھا کہ کیوں ابراہیم کو بکا تھا محبورت ختم ہونے والی چیز ہے رسالہ کا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن امامت کا بھی ختم ہونے والی ہے شبیل کے معنی کیا ہے نبی کے معنی خبر زینے والی خبر پہنچانے والا ایک خبر بھی جب تک ہے واقعی نبی کے ضرورت ہے خبر خجم حقوقت کی ضرورتی لے رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا ایک بھی پیغام خبر بھی پہنچانا رسول کی ضرورت ہے اب آخری پیغام پی دوے خدیر میں پہنچانے والا امام کے معنی کیا ہے امام کے معنی کا امام کے معنی ہے آگے آگے چلو والا امام کے معنی آگے آگے چلو والا جب تک راسکہ ہے جب تک جانا ہے امام کی ضرورت رہے گی کہ کوئی آئیشہ امام ہو جو آگے آگے جلے جب تک راسکہ ہے امام کی ضرورت رہے گی اب چاہے امام پردے خیم میں رہے جب تک رہے گی اب چاہے امام کے ساتھ میں رہے ضرورت رہے گی اب جنابی اللہ ہی نے دیکھا کہا دیکھا ایسای کے امام تو ہمیشہ رہے گی اللہ نے کہا اچھا نبی منایا کہ اولاد نہیں آگے رسول منایا کہ اولاد کے معنی خلیل منایا کہ اولاد کی بائی سے آگے خلیل منایا کہ بائی سے آگے صحیح محمد تیسا ہو جب ہمیں ضروریتی اللہ تھی کہ تمہارا سوال ہے من ضروریتی پہ شویر یہ اہوڈا وہ ہے تو کسی کو نہیں جائے ظالم کریں امام صاحب یا کہ یہ اہوڈا امامت کا ظالموں کو ظالمین یہ اہوڈا ظالموں کو نہیں میر سکتا امامت وہ ہدا ہے جو ظالموں کو میر سکتا ہی نہیں ہمارا امامت وہ ہدا ہے تو ظالموں کو نہیں میر سکتا ہمارا آخری رسول امام امام ہے تو شرط امامت کیا ہے کہ ظالم نہ ہو امام کیا مارا امام 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 وہ رسول کو امام مانے امام مانے کیا سید رحمیہ ماننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم رسول کو امام مانے اور امام ماننے کے لئے ضروری یہ ہے شرط امامت یہ ہے کہ امام ظالم ہوئی نہیں سکتا اب اگر اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم ظالم ہے وگر ظالم ہوگا تو رائع امام دیکھو وہ تمام نہیں ہوگا تمام نہیں ہوگا تو سید الانبیاء نہیں ہوگا سید الانبیاء ثابت کرنے کے لئے ہمیں ثابت کرنا مڑے گا امام اور امام ثابت کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا مڑے گا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہمارا رسول ظالم تھائی نہیں اگر آپ پہنچ جائے گا تو دبا دیجئے گا یا اگر ہم ندیبوں سید الانبیاء ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ثابت کیا کریں کہ ہمارا رسول ظالم تھائی نہیں اب اگر آپ جانتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت ہم رہتے ہیں سورہ توبہ نماز سورہ تیسری آیت اگر تمہارے آباؤ و اجداد میں سے تمہارے آباؤ و اجداد میں سے تمہارے بھائیوں میں سے کوئی بھی حیشہ ہے جو ایمان کو چھوڑ کر کپر کو دوست لگتا ہے تو خبردار ایسے کو اپنا ونی مرونانا سربلس مرونانا سربلس مرونانا ونی مرونانا دوست مرونانا کیا کہنا اللہ سہر میں لگئے گا ہمیں آج سابت یہ کرنا ہے کہ ہمارا نبی سید الانبیاء سید الانبیاء ثابت کرتے کے لئے سابت یہ کرنا پڑے گا ماننا یہ پڑے گا کہ یہ امام ہے امام ثابت کرنے کے لئے یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا نبی خود کو یہ ظالم نہیں ہو سکتا ظالم اگر ہوا ظالم اگر ہوا تو ظاہر میں امام ہی نہیں رہے گا امام نہیں رہے گا سید الانبیاء نہیں ہو سکتا اللہ نے کیا کہا یا ایمان لانے والوں لا تتخروع بابون و اخوانتون اور یا انستحبن کفرہ اور لائیمان تو ایمان لانے والوں سنو اگر تمہارے اعباد و اجانت میں سے تمہارے بادیوں میں سے قریب دی ایمان کو چھوڑے کر کفر کو پلس رکھتا ہے تو خبردار اسے ویدی منوانانا بروش منوانانا سر پرس منوانانا اگر بلا لیا اگر بلا لیا اب قرآن نے کہا یاد لکھو اگر کسی نے بھی ایشا کیا کافر کو ابن عشر پرس بلایا اگر کسی نے بھی کافر کو اپنا ولی اپنا دوست اپنا سر پرس بلایا تو یاد لکھو اس کا شمار ظالموں میں ہونے لگے گا شمار ظالموں میں ہونے لگے گا شمار ظالموں میں ہونے لگے گا اے بیلیہ اگر مسلمان نبی کو صحیح امیان مانگا ہے تو یہ مانے کہ کفیل سن فرس کافر نہیں تھا اگر مسلمان نے کافر کرتا ہے تو یہ مانے کہ رجول سید الانبیاء سید الانبیاء یہ نہیں تھا سید الانبیاء ماننے کے لئے ہمیں ماننا پڑے گا جس نے بھالا سمارا ہونے لگے ہونے لگے ہونے لگے ہونے لگے سمارا ہونے لگے بھائی وہ اختصار بھی خرم جائے گا کافر سلطان پہلے گا اللہ 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 ترجم اللہ لگے م 인�gart اللہ اللہ بنا لیے تو ایسے کرے گا اولائی کامو ظالموں جو بھی کرے گا تو یاد رکھو اس کا شمار کی نموں میں ہونے لگے گا ظالموں کے آج سے ہماری سمجھ میں آیا ہی نہیں کہ ریب علی کے باپ کو کافر سابر کرنا چاہ رہے ہیں اور محمد کو ظالم سابر کرنا چاہ رہے ہیں اور محمد کو ظالموں کے آئے ہیں اور محمد کو ظالموں کے آئے ہیں جو بھائی آپ شاند کے کے باپ کو ظالموں کے آئے ہیں ہم دو گیا آپ نے مخاب رسالت پر یہ جو گھٹائے دے رہے ہیں کہ ہم نہیں پھلا رہے ہیں ہم تو حریم کے بعد کو محبی ثابت کر کے مخاب رسالت کو بمانا جا رہے ہیں ہمیں بھالا اور دوسرے میں ڈالے کے باتے ہیں ہموں نے پھلایا و آپ نے پڑائے ہموں نے پڑاؤیا با سلامو ریاکیا اسلام بھی حیث مرکو اسلام بھی انہیں جو میرے گیا وہ نے اسلام بھی انہوں نے نہیں بھلا انہوں نے انہوں نے مرکو ان کیوں ان لاتے پیڑکنے ہوا سے یہ کا امرہ ہے علی جیسا ریقہ حسن جیسا کوتا وہاں نے وہاں نے پرناہ حمد دیا گیا تو دیکھیں تو وہاں وہ غرصت نہیں ہے ان کیا جب بغیر نام تلین کے لئے دپڑکہ ہو سکتا ہے اس میں تو پیچھے رہتے نہیں ہے کہ دیکھئے ایسے سلامتظر اللہ اللہ اسباریاں بہے انہوں نے یہ کہتا ہے آپ پھر ماشاءاللہ بہے سمجھدار بزمائے لوگوں نے یہ پیدا کروڑھا اس شارے سے براف سمجھ لیتے ہیں کیا بیا ہے وہ کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہیں کہتا ہے کہ وہ وہか کہ وہ ایک اولاد یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کوئی اولاد موسیقی 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 اس کے بعد امام حسن کو بھی جو ہے جیہاں آئے تھے جیہاں آئے تھے صحیح ریٹی آئے تھے جیہاں آئے تھے جیہاں آئے تھے جیہاں آئے تھے کہ کہ امام حسن نے اپنے بیٹے کوئی ہے وہ اس لئے دیکھر کیا ہے اور ہماری ملتا ہے کہ تاویس حسن نے اپنے لازم آسن کی پاسی کیا پتہ ایسا ہے کہ جب میں موسیبت یہ بھی آئے موسیبت یہ بھی آئے موسیبت یہ بھی آئے موسیبت یہ بھی آئے جو وہاں نے تو زہر دیا ہے وہ اس نے اس لکنلا ہے ایسا ہے جا لیکن جب وہاں خود راجناسا نکاف ، جو آپ بس پی آئے گی جو آپ بس پی آئے گی آپ بس پی آئے گی لیکن جب بیاد رازے بازا آپ مطفن کیسا سبی جب کولیکٹر آیا ہے تو آپ مطفن سبیر مطفن سبیر مطفن ہو چکا ہے یہ روڑیاں ہوئے ہیں گروانوں میں پر اتیر کو نکال مطفن ہوئے ہیں یہ رکھانا ہے ہمیں تو آپ دیکھیں یہ اوڑڑیاں پوچھا دو ہے مطفن ہی کہہ کیونکہ ہمیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں حسن کی شہدن کے بعد اب دو جانتے ہیں ایک قاسم ہے مطفن 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 الدور مطفن مطفن کتا مطفن 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 اجازت دیتے ہیں تیسے دکھا دکھرے ہیں وہ دکھر بھائی کی نشانی بھائی کی نشانی سچ ہو گیا وہ بھائی کی نشانی کو اعزائی کہیں گے وہ کس طریقے سے کنا کے خاص پاس دیکھیں آئے ہیں خوابے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہی رہے ہیں ایک شیئے سبب بھائی وہ اسی خود رہے ہیں وہ اسی رہنگ یہ پاس کرتے ہیں موسیقی 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 ملت کو اگر دوائے پر دیم جنابی افراد جنابی ڈازین گیترہ برما میں حسین کو ہے جو حسین کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور سمہ نے داریاں کمیتا ہے کہ حسین کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو ادھر کی بودے ادھر ادھر کی بودے جنابی تو آگزہ دیس ہے لیکن وہاں کیا ہے جنابی ڈازین کے 30 مجھے زندگی اپنے مازے سوئے حسن پر ہوئے جیسے جیسے کہ خاسم جسم پر بھولی دعا دیمی پھر ساکر دعواز ملکی بھولی اکمان تبھی آمان گھنی چجا بھولی بھول کے اس وقت حسین کو آجے ہیں کہ جب خاسم آمار ہو گئے ہیں اباً چجا نے اپنے وکیر کے لاش کے بودے کہا ہے اور اس طرح کس طریقہ سے حسین جنابی قاسم کی لاش کو بھول کو اور چل کر لے کر آئے ہیں اباکا لائی ہے جب وہ بجھ 조금 ہے بہتی بنائی ہے مجھے لے کر آئے ہیں خیمن اللہ گے لائکھ سنسLET خیمے میں لگے روزیہ ایک مندباہ آدھی بہل زہنے اب اطلاع امید بروا تو ملالا امید بروا تو ملالا اب خاشم آگئے خاشم اللہ اس کے کلے آگئے ہیں اب یہ تو آپ جانے اصلاح میں زہنے ہو گئی ہیں کہاں بھابی کچھ لیے گئی ہے ملالے کیلئے گئی ہے کہ چھئی خیمے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا ہی کو منظر دے گا یہ جلابے انہیں پر بڑھا ہے کھرین میں چلے کھو در جا کے دکھا دی گئی ہے کمی در جا کے دکھا دی کمی در جا کے دکھا دی کمی در جا کے دکھا دی موسیقی